اسلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آپ کا اگلا ٹاپک آپ کو پریزینٹ کر رہی ہوں اس کو اچھے طریقے سے لرن کیجئے گا اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں تو ہم نے پڑا سارکو دینہ کے بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوری کنگڈم پروٹیسٹرز کو ہم نے بہت سارے فائلمز میں تقسیم کیا ہے اور ان فائلمز میں سے جو سارکو دینہ اس کا ایک یہ سب فائلم ہے ایکرینو پوڈا اس کا نام ہے اس میں آگے سے مزید تین گروپ آف اورگنزم جو ہیں وہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں جو کہ اس سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے کامن نیمز ہیں فورامینی فیرنس، ہیلیوزونز اور ریڈیو لیلینز اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے فورامینی فیرنس کی انہیں عام زبان میں فورمز بھی کہا جاتا ہے یہ سمندر کے پانی میں پائے جانے والے گروپ ہیں اورگنزمز کے امیبہ کے جیسے ہی یہ ہوتے ہیں جیسے ہم نے ریگلر ایک امیبہ کا سٹرکچر پڑھا کہ کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتی سوڈو پوڈیا کے طرح مومنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی کم ہو بیش ویسے ہی ہوتے ہیں فورامینی فیرنس میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں جو امیبہ کی سوڈو پوڈیا کی قسم ہے وہ ریٹیکولو پوڈیا پائی جاتی ہے ہم نے چار قسمیں پڑی تھی لوبو پوڈیا، فائلو پوڈیا اور پھر یہ ریٹیکولو پوڈیا بھی ایک پڑی تھی سکریٹ کر لیتے ہیں جو کہ کیلشیم کاربونیٹ کا بننا ہوتا ہے جب فورامینی فیرنس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے جو شیل ہیں وہ زیر زمین پانیوں میں کافی بڑی تعداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کا جو شیل ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیمبر پر مشتمل ہوتا ہے جب جب ان کی باڈی تھوڈی سی انلارج ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا چیمبر جو سکریٹ کر لیتے ہیں تو یہ اپنے جو شیل ہیں ان کو چھوٹے 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 کمپارٹمنٹ کی شکل میں بیلڈ اپ کرتے ہیں اور سائز میں بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اسی ساب سے اپنے چیمبر کو بناتے رہتے ہیں یا یہ سپرنگ کی شیپ نے نئے چیمبر جو آپ نے پورے شیل کے اندر بناتے رہتے ہیں نئی سپیس کریٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر جیسے آپ سنیل میں دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی جو شیل ہوتا ہے وہ سپرنگ کی شکل میں ہوتا ہے جس میں آپ کو بڑے چیمبرز نظر آتے ہیں پھر چھوٹے چیمبرز نظر آتے ہیں آپ انہوں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے جو شیلز ہیں وہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں مثال کے تو آپ پر مرمڈز پینیز فاؤنڈین آسٹریلیا یہ اگریگیشن ہے ان کے شیلز کی یہ ارگنزم ختم ہو چکے ہیں لیکن ان کے جو شیل ہیں وہ زیر زمین بہت بڑی اگریگیشن کی شکل میں کٹھے ہو گئے ہیں اور یہ جگہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں فوسیل ریکارڈ کے طور پر ملے ہیں کیونکہ خود تو ان کی باری جو ہوتی ہے سیل باری وہ تو ڈیکمپوز ہو جاتی ہے تو جب ہم ان کے ٹیسٹ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیمبرین پیریٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ میرین سیڈیمنٹس کا بہت بڑا حصہ بناتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ کیلشیم کاربونیٹ کا بنا ہے وہ پانی میں آہستہ آہستہ گھلتا رہتا ہے تو کیلشیم کے اس سالٹ کو پانی کا حصہ بناتا رہتا ہے اب اس کے بعد ہم بات کریں کہ اگر زیر زمین چونے کے پتھر کے جو زخیریں ہیں جہاں سے اس کو نکال لیا جاتے ہیں اور اس سے بہت سارے پرادکٹس بنائی جاتے ہیں اس میں سے بہت سارے جو زخائر ہیں وہ انہی جانداروں کے ٹیسٹ کی اگریگیشن کی وجہ سے بنے ہیں مثال کے طور پر انہیں ہم چاک ڈیپوزٹس کہتے ہیں کیونکہ اس سے چاک اور اس سے ملتا جلتا جو پرادکٹس ہیں وہ بنائے جاتی ہیں تو وائٹ کلیفز کے نام سے ڈاور جو ہے وہ ایک مشہور جگہ ہے انگلینڈ میں وہاں پر بھی فورا مینی فیرہ کے ٹیسٹ کی مدد سے جو چاک کے ڈیپوزٹس ہیں وہ بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پر یہ ڈیپوزٹس پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ وہ جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو کہ جیالوجی پڑھتے ہیں اور جیالوجی میں بھی سپیشلی وہ آئل کی دریافتیں کرتے ہیں آئل کو ڈھونتے ہیں کہ زیر زمین کہاں ان کے زخائر ہیں انہوں نے بھی اوفزرف کیا ہے کہ بہت ساری زمین کی جو لیئرز ہیں جب وہ جیالوجیکل لیئرز آف ارث کو سٹڈی کرتے ہیں جنہیں ہم جیالوجیکل سٹرٹا کہتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کے بہت سارے ہمیں فوسلز ملتے ہیں اگلا گروپ ہے ہیلیوزونز یہ بھی ایکوائٹک ہیں پانی میں پائے جاتے ہیں امیبی ہیں اور پانی کی سرفس پر فلوٹ کرتے ہیں جب کوئی چیز پانی کی سرفس پر فلوٹ کرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ پلانک ٹون ہے تو اس کے علاوہ بعض دفعہ ان میں ڈنڈی روما حصہ ہوتا ہے جسے سٹاک کہتے ہیں اس کی مدد سے یہ زمین میں پانی کے اندر جس بھی چیز پر انہیں جگہ ملتی ہیں اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہیلیوزونز کی یہ نیکیڈ ہیں یا کچھ جو قسمیں ہیں اس کی وہ شیل بناتی ہیں شیل کے اندر رہنا پسند کرتی ہیں اگر ہم سوڈو پوڈیا کی بات کریں تو چار جو سوڈو پوڈیا کی اپنے قسمیں پڑھتی ہیں ان میں سے اگزو پوڈیا جو ہے وہ ان میں پایا جاتا ہے اگلا تیسرا گروپ ہے ریڈیو لیرینز یہ بھی پلانک ٹونک ہے میرینز سمندر کے پانیوں میں بھی پائی جاتے ہیں اس کی کچھ قسمیں کچھ تازہ پانیوں میں بھی پائی جاتی ہیں یہ تھوڑے سے سائز میں پہلے دو گروپ سے بڑے ہیں کالونی یعنی گروپ بنا کر بھی رہتے ہیں ان کا سائز کچھ سینٹی میٹر سے جو ہے وہ زیادہ کچھ سینٹی میٹرز تک چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے جو شیل ہے وہ سلیشیس ہے سلیشیس کا مطلب ہے سیوٹو یعنی سلیکا کا بنا ہوا ہے لمبا ہے اس میں سپائنز بھی ہوتے ہیں یہ سپائنز تھوڑے سے موف بھی کرتے ہیں سپائنز نیڈل لائک سٹکچر ہوتے ہیں جو کہ ان کی پروٹیکشن کے لیے شیل میں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک مخصوص ترتیب ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ سکلپٹرڈ اورنمنٹل لیٹس ایک مخصوص ترتیب سے سٹکچر کو باہر کی طرف سے ہولڈ کرتے ہیں اور اس کی شیپ بناتے ہیں جب ریڈیو لائرینز مر جاتے ہیں تو ان کے شیل زیر زمین میں کٹھے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فورا مینی فیرا کا شیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے چیمبر ہیں جیسے جیسے سائس بڑھتا جا رہا ہے جاندار کا تو وہ چیمبر بھی بڑھتے چلے جارے ہیں تو ہم نے جو بات کی تھی کس نیل کے شیل سے ان کا شیل ملتا جلتا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے ہمارا اگلا جو فائلم ہے وہ ہے لبرنثومورفا چھوٹا سا فائلم ہے اس میں کم جاندار آتے ہیں ان کی سپنڈل شیپ باڈی ہے سپنڈل شیپ آپ کو پاتا ہے کہ درمیان میں سے تھوڑا سا موٹا اور دونوں طرف سے تھوڑا سا نکیلہ جو شیپ ہوتی ہے اس کو سپنڈل شیپ کہتے ہیں یہ نون امیویڈ ہے یعنی یہ امیویڈ جیسے نہیں ہے ویجیٹیٹیو سیلز ہیں عام ریگولر سیلز ان کے جو ہیں وہ فانکشننگ کرتے ہیں اپنے کام سر انجام دیتے ہیں فوڈ کیپچرنگ فوڈ کا ڈائجسٹ کرنا ہوا رہا اس سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں کچھ جینرہ میں امیویڈ سیلز کی شیپ بھی ہوتی ہے جو کہ گھسٹ گھسٹ کر چلنا پسند کرتے ہیں میوکس جیسا ایک سیکریشن پیدا کرتے ہیں اور اس کے اوپر گھسٹ گھسٹ کے چلنا پسند کرتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں میوکس ٹریکس موسٹ میمبرز آر میرین زیادہ تر سمندروں کے پانیوں میں پائے جاتے ہیں کچھ سیپروزویک ہیں جو کہ ڈیٹ ڈکیئنگ اورگینک مٹیریل جو کہ سمندر کے پانی میں نہیں آویلیبل ہوتا ہے اس کو کھا لیتے ہیں کچھ کسی دوسرے جاندار کے جسم پر رہنا پسند کرتے ہیں تو ہم انہیں پیراسٹی کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ الجی پر رہنا پسند کرتے ہیں یا سمندری گھاس جیسے سی گراس کہتے ہیں اس پر پائے جاتے ہیں کچھ سال پہلے لبرونتھولا نام کا ایک جو آرگنزم ہے جو کہ اس فائلم سے تعلق رکھتا ہے اس کے بارے میں رپورٹ کی گئی تھی کہ اس نے ایل گراس کو خاصی بڑی تعداد میں ختم کر دیا تھا ایل گراس ایک مخصوص فلارنگ پلانٹ ہے جو کہ سمندروں کے پانی میں پایا جاتا ہے گھاس کے جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں اور اٹلانٹک کوسٹ یعنی جو بحر الالکاہل ہے جیسے اٹلانٹک اوشن کے نام سے ہم جانتے ہیں اس کے ساحلی ایریاز میں یہ واقعہ ہوا تھا اور اس میں نقصان یہ ہوا تھا کہ جو ایل گراس ہوتی ہے اس کو بہت ساری ڈکس کھاتی ہیں تو جب ایل گراس کے اوپر اس نے لبرونتھولا نے انفیکشن کاؤس کر دی تو ایل گراس ختم ہو گئی جس کی وجہ سے وہ ڈکس کو بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا اگلا ہمارا جو فائلہ میں وہ ہے اپی کمپلیکسہ اس کو اپی کمپلیکسہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے سیل کے اوپر ایک چھوٹی سی راؤنڈڈ سی باڈی بنی ہوتی ہے یہ چیز ان کے سیل ہے اس کے ٹپ پر ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اپی کمپلیکسہ کیونکہ یہ راؤنڈڈڈ باڈی ہے اچھا اس کو اپی کمپلیکسہ پورا کیوں ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ٹپ پر یہ جو باڈی ہے اپی کمپلیکس اس کے اندر ان کے مخصوص انزائمز تھیلیوں کے اندر جمع ہوتے ہیں اور یہ انزائمز ان کو ہوسٹ کے سیل کو پنچر کر کر اس کے اندر داخل ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں تو جناب اپی کمپلیکس چھوٹی سی راؤنڈڈ باڈی ہے ان کے سیل کے ٹپ پر پائے جاتی ہے انہیں ہوسٹ سیل کے اندر پینٹریٹ کرنے میں گھسنے میں مدد دیتی ہے ایک ہی طرح کا نیوکلیس موجود ہے سیلیا اور فلیجلا نہیں ہوتے کچھ ریپروڈکٹیو سٹیجز ہیں جن میں تھوڑی سین کی شکلیں بدلتی ہیں ان کا لائف سائیکل ایس ایکچول اور سیکچول دونوں طریقے سے ہوتا ہے ایس ایکچول فینومنون میں ان کے سیلز بہت سارے سیلز پیدا کرتے ہیں ملٹیپل فشن کی وہ ایک مخصوص قسم ہوتی ہے جس میں ایک سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے بہت سارے نیوکلیس پیدا کرتا ہے ان نیوکلیس کے یہ سائٹوپلازم اکھٹا ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کافی سارے سیلز پیدا ہوتے ہیں جسے ہم شائزو گونی بھی کہتے ہیں اچھا اسی کی ایک اگلی سٹیپ سپورو گونی بھی ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سپور فورمیشن ہوتی ہے سیکچول فیزز میں اگر ہم دیکھیں تو ان میں گیمٹس بنتے ہیں ایک کا سائز بڑا ہوتا ہے ایک کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے یہ اپس میں فیوجن کر کے تو نیا بڑا سیل بنا دیتے ہیں کیونکہ اس میں دو الگ سیلز بنتے ہیں تو انہیں ہم گیمٹس کہتے ہیں اور یہ جو فنومنان ہے اسے گیمٹو گونی کہتے ہیں اب اس میں اپی کمپلیکسہ میں جو ہماری کلاس ہے آج وہ ہے کلاس پورو زویا یہ بڑی ہی امپورٹنٹ کلاس ہے اور اس کا نام سپورو زویا کی وجہ سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے سپورو زویا کیا کرتے ہیں یہ سپور پیدا کرتے ہیں ریزسٹنٹ سپور تاکہ موسم میں اگر کوئی تبدیلی ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ان کو حفاظت مل سکے تو اس لئے اس کو کہتے ہیں ہم ریزسٹنٹ سپور یا اوو سسٹ یہ آپ کو میں تصویر دکھانا چاہوں گی ریڈیو لیرینز کی اور ہیلیو زوانز کی ہم نے جو بات کی تھی کہ ان کا ٹیسٹ شیل مخصوص ترتیب نیڈل ایک سپائن سے مل کر بنتا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور اوپر والی پکچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اگزو پوڈیا کو اپنے ٹیسٹو شیل سے باہے نکالا ہوا ہے اچھا جی اب یہ جو سپوروز ہویا ہے اس سے تعلق رکھنے والے جو امپورٹنٹ آرگنزم ہیں ایک کا نام ہے پلازموڈیم دوسرے کا نام ہے کوکسیڈین پلازموڈیم ہمارے لئے بڑا امپورٹنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں ملیریا کاؤز کرتے ہیں اور اسے ملیریل پیراسائٹ بھی بولتے ہیں تو اینوفلیز موسکیٹو اس میں جو فیمیل موسکیٹو ہوتی ہے وہ جب ہمارا خون چوسنے آتی ہے تو وہ پلازموڈیم کو خون چوسنے کے دوران ہمارے جسم میں منتقل کر دیتی ہے پلازموڈیم ہمارے جسم کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کے اندر تیزی سے اپنے جیسے اور پلازموڈیم پیدا کرتا ہے سیلز کی برسٹنگ اور لائسنگ کرتا ہے جس کی وجہ سے ملیریا کی سمٹمز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں انفیکشن پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ملیریا ہو گیا اب اگر ہم ایک رف سا ایسٹی میٹ دیکھیں کہ ان کا جو لائف سائیکل ہے وہ کس طرح کا ہے تو زیادہ تر تو یہ انٹرا سیلولر پیرا سائٹ ہیں یعنی یہ کسی ہوسٹ کے سیل کے اندر جا کر ریپروڈیوز کریں گے تو شایزو گونی ملٹیپل فشن کی قسم ہوتی ہے اس میں ایک ارگنزم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دو الگ ارگنزم کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ریپروڈکشن کے لیے ایک جو پیرنٹ ہوتا ہے وہ ملٹیپل فشن کے نتیجے میں اپنے سیل کو ڈیوائیڈ کر کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے بہت سارے سیلز بنا دیتے ہیں انہیں میروزوائٹ کہتے ہیں یہ میروزوائٹ ہوسٹ سیل کے پھٹنے کے بعد نکل جاتے ہیں اور دوسرے ہوسٹ سیلز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ان کی خاصی بڑی تعداد ہو جاتی ہے تو شائزوگونی کی وہ قسم جس میں یہ میروزوائٹ نام کے چھوٹے سیلز پیدا کرتے ہیں تاکہ انفیکشن پھیلتا چلا جائے اسے میروزوائٹ بھی بولتے ہیں اس کے بعد میروزوائٹ جو ہے وہ گیمیٹو گونی کے اندر جو ہے وہ انٹر ہو جاتے ہیں گیمیٹو گونی نے اس کے لائف سائیکل میں دو طرح کے گیمیٹس بنتے ہیں ان گیمیٹس کو بنانے کے لئے جو سیلز اویلیبل ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں مائیکرو گیمیٹو prote کیونکہ بہت چھوٹا سیل ہوتا ہے اور یہ بائی فلیجیلیٹ ہوتا ہے یعنی اس میں دو فلیجیل آئی جاتے ہیں تو یہ مووک کر سکتا ہے جبکہ جو مائکرو گیمیٹو سائٹ ہے یہ بھی اگلا گیمیٹ بنائے گا دوسری قسم کا گیمٹ بنائے گا جسے ہم میکرو گیمٹ کہیں گے جو کہ سائز میں میکرو گیمٹ کے مقابلے میں تھوڑا سا بڑا ہوگا لیکن یہ مومنٹ نہیں کرتا اس میں فلاجل اسیلیا وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی میکرو گیمٹ میکرو گیمٹ کے ساتھ اپنے نیوکلیس کو فیوز کرتا ہے اور ان دونوں کے ملابت کے نتیجے میں جو نیا سیل بنتا ہے اسے کہتے ہیں زائیگوٹ زائیگوٹ کیونکہ ولنیربل ہے حالات اگر سازگار نہیں ہے تو یہ اپنے ایوگید ایک پروٹیکٹیف کورنگ کو سکریٹ کر لیتا ہے اور بن جاتا ہے اوہسسٹ اب زائیگوٹ میوہسس کرے گا یہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص قسم کی سیل ڈیوین ہے اس کے نتیجے میں جو سیلز بنیں گے وہ پھر آگے میٹوسس کے نتیجے میں ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ اب کروموسوم کا نمبر جو ہے وہ ہاف نہ ہو ایک جیسا رہے اب جس پروسس سے فردر سیلز بنیں گے اسے ہم کہتے ہیں سپورو گونی سپورو گونی اس لیے کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو سیلز سپیسیفک بنتے ہیں انہیں سپورو زوائٹس بولتے ہیں اوہسسٹ کے اندر اکٹھے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں اوہسسٹ اپنی جو وال ہے اس کو تھک پروٹیکٹیف فارم میں رکھتے ہیں اور اندر سیلز کی ڈیوین ہو رہی ہوتی ہے یہ سپورو زوائٹس جو ہیں جب اس اوہسسٹ کو پھاڑ کر نکلیں گے تو مزید ہوسٹ کے نئے سیلز کو اٹیک کریں گے اور اوہسسٹ کو کھوکلا کرتے چلے جائیں گے اور اس میں سے نکلتے چلے جائیں گے اور ہوسٹ کے اندر انفیکشن پھیلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو ایک جو امپورٹنٹ جینس ہے وہ پلاس موڈیم ہے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا یہ ملیریا کاؤز کرتا ہے اس کی انسان کی تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے بہت اہمیت کا حامل ہے یہ انسانی تاریخ میں کیونکہ پندرہ سو پچاس بفور کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تھے پندرہ سو پچاس سال پہلے بھی یہ جاندار دنیا میں موجود تھا اور یہ ملیریا کی بیماری پیدا کرتا تھا پھر کرسیڈز جو ہیں جو میڈ ہیول ایرا کہلاتا ہے جس میں جنگیں وغیرہ پرانی ہسٹری اس میں بہت زیادہ لڑائیاں جنگیں مختلف ممالک کے مابین چلتی رہتی تھی سپیشلی یورپ نے تو وہاں پر اس نے کافی تباہی پھیلائی اور آرمیز جو حپس میں لڑائی ہوتی تھی ان کو دشمنوں سے تو مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا ساتھ میں ملیریا سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا پھر انیس سو ستر میں یہ دوبارہ تھوڑا سا اس کا پھیلاؤ ہوا دنیا میں اور سو میلینز کے قریب جو لوگ ہیں وہ اسے افیکٹ ہوئے تو کیونکہ پاسٹ میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا تو ملیریا کی وجہ سے بڑی تعداد میں انسان مر بھی جاتے تھے آج بہت ساری میڈیسنز آویلیبل ہیں جو کہ ملیریا کے علاج کے لیے موجود ہیں تو پلازموڈیم جو ہے یہ ورٹی بریٹ ہوسٹ کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر یہ برڈز وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے ورٹی بریٹ ہوسٹ ان کو کہتے ہیں جن میں ریڈ کی ہڈی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم سارے ہائر آگلزمز ہیں جیسے کہ میملز وغیرہ کاؤ و بفلو وغیرہ برڈز وغیرہ یہ سارے ہی آجاتے ہیں اور اپنا لائف سائیکل کا کچھ حصہ ہی موسکیٹو کے اندر گزارتا ہے تو موسکیٹو جب کون چوسنے آتا ہے تو یہ ہمارے جسم نے اس کو منتقل کر جاتا ہے اب اس کی جو شائزوگونی کی ملٹیپل فشن کی جو ڈیویین ہے وہ لیور سیلز میں ہمارے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ریڈ بلڈ سیلز ہمارے جسم سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز کی لائسنگ کر دیتا ہے اس کے علاوہ یہ گہمیٹو گونی بھی ریڈ بلڈ سیلز کے اندر کرتا ہے تو جب ہمارے ریڈ بلڈ سیلز اتنی تیزی سے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں تو ریڈ بلڈ سیلز کی جسم میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ انفیکشن بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس کا جو زائیگوٹ ہوتا ہے وہ موسکیٹو کی گٹ کے اندر ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے وہ سسٹ کی شکل میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے اس کے بعد بہت سارے سپوروزویٹس بنا دیتا ہے اور خون چوسنے کے دوران مچھر اس شکل میں ہمارے جسم اس کو منتقل کر دیتا ہے اگر ہم بات کریں کہ ملیریا کی سمٹمز کیا ہیں تو ملیریا کی جو سمٹمز ہیں وہ وقفے وقفے سے ریپیٹ ہوتی ہیں اگر بیماری کی جو سمٹمز ہیں وہ وقفے وقفے سے ملیریا کی کیس میں ریپیٹ ہو رہی ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں پیروکزمز مثال کے طور پر چلز تھنڈ کا لگنا فیور بخار کا ہونا پھر اس کے بعد جیسے جیسے پیرا سائٹ ہمارے جسم میں مچور ہوتا جا رہا ہوتا ہے انفیکشن پھیلاتا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ریڈ بریڈ سیلز کا کاؤنٹ کام ہوتا چلا جاتا ہے یہ ٹاکسک میٹابولائٹس یعنی ہامفل کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو ہمارے جسم میں گیدر ہوتے رہتے ہیں اور ہماری بیماری کو شدت دیتے ہیں پلازموڈیم کی بہت سارے قسمیں ہیں یہاں پر ہم چار جو قسمیں ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے پلازموڈیم وائی ویکس جو کہ 48 گھنٹوں کے بعد اپنی علامات کو دوبارہ شو کرتا ہے یہ گرم مرتوب علاقوں میں پائے جانے والے جو دنیا کے ایریاز ہیں یہ وہاں پائی جاتی ہے پلازموڈیم فیلسی پیارم یہ بڑی شدید ہے یہ بیماری میں شدت پیدا کر دیتی انسانوں کے در پیروکزم جو ہیں وہ ارائگولر ہوتے ہیں مخصوص گھنٹوں سے یا وقت کے تناسب سے نہیں بڑھتے ہیں پلازموڈیم فیلسی پیارم جو ہے یہ ورلڈ وائیڈ ڈسٹیبیوشن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں اور زیادہ تر یہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز میں پائے جاتے ہیں ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریاز کا آپ کو پتہ ہے کہ درمیانی علاقے جو ہیں ایکویٹر کے پاس پائے جاتے ہیں دنیا کے نقشے میں اس کے بعد ہم اس کے بارے میں اگر بتا دیں تو اس نے افریقہ میں بہت سارے انسانوں کی ڈیتھ کاؤس کیا اور پاسٹ میں کیونکہ افریقہ کے جو برے عظم ہیں اس میں ممالک میں ہائیجین کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی صحت کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی فیمن کے حد نے بھی کہہ ڈھائیا ہوا تھا تو ساتھی ساتھ ملیریا نے بھی خاصی تباہی مچائی تھی جو اگلی قسم میں وہ ہے پلازموڈیم ملیری یہ بھی ورلڈ وائیڈی ریسٹریبیوشن ہے اس کا مطلب ہے کہ تمام دنیا میں پایا جاتا ہے اس میں بہتر گھنٹوں کے بعد پیروگزمز جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور چوتھی آخری قسم میں پلازموڈیم اوویل یہ بہت کم پایا جاتا ہے اور اس کی جو سپیشی ہے یہ بھی ٹروپیکل ایریا میں جو ورلڈ کے وہاں جو ممالک ہیں اندھر جو ہے یہ زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے اور بہت سار امپورٹنٹ آرگنزمز ہیں جو کہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پر جو کلاس پوروزویا میں اگر ہم بات کریں تو یہ ڈیزیزز بھی بڑے پیدا کرتے ہیں تو کوکسیڈی آسسس جو ہے یہ ایک ڈیزیز ہے جو کہ ہماری مرگیوں میں پھیلتی ہے شیپ بھیڑوں میں پھیلتی ہے کیٹل کاو بفلوں میں پھیلتی ہے ریبٹس میں پھیلتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ریبٹس کو چھوڑ کے باقی جو ارگنزمز ہیں وہ ہمارے لئے زیادہ ایکنومیکلی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ ان کے فارمز بنائے جاتے ہیں ہم ان کو ان کی اون دودھ گوشت کے لئے پالتے ہیں دو بڑے امپورٹنٹ جینس ہیں آئیسوسپورا ایمیریا یہ جو ہیں یہ پولٹری کے اندر بہت سارا انفیکشن پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان مرگیوں کو تلف کرنا پڑتا اور ہم ان مرگیوں کو ایس پورڈ استعمال نہیں کر سکتے تو یو ایس یعنی امریکہ میں جو پولٹری کو نقصان ہوا تھا اس کا اندازہ لگا جاتا ہے کہ پینتیس ملین کا نقصان ہوا تھا ایک جو امپورٹنٹ کوکسیڈیا ہے اس کا نام ہے کرپٹو سپوریڈیم تو یہ ایڈز کے پیشنٹ کے لئے بڑا ہی نقصان دے ہیں ایڈز کے پیشنٹ آپ کو پتا ہے قوائرڈ ایمیون دیفیشنسی سنڈروم یہ ایچ ایوی وائلس کی وجہ سے ہوتا ہے ان میں کرپٹو سپوریڈیم بہت شدید ڈائریا کی کیفیو پیدا کر دیتا ہے اور یہ کچھ ایسے پروٹوزوانز میں سے ایک ہے کہ جب پانی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کلورین سے تاکہ یہ ایسے جرمز مر جائیں تو ان کے اوپر کلورین کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا تو ایڈز میں کیونکہ ہمارا ایمیونٹی سسٹم وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے اس لئے اب ہر جس بھی بیماری کے جرسیم ہمارے جسم میں آئیں گے تو اس کو وہ بیماری ہو جائے گی تو اس کیس میں ایڈز کے پیشنٹ میں جو ڈائریا ہے وہ کرپٹوز پوریڈیم پیدا کر سکتا ہے پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو آرگنزم نے اس گروپ سے تعلق رکھنے والا وہ ہے ٹاکسو پلازما تو یہ بیلیوں میں جو ہے وہ بیماری پیدا کرتا ہے اور بیلیوں کو آپ کو پتہ ہے کہ اس پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے تو کیٹ کے جو فیسز ہیں جو اس کا فیکل مٹیریل ہے اس کے تھرو اس کے جو اس سسٹ ہیں وہ پھیلتے ہیں اور اگر آپ نے کوئی ایسا جاندار کا میٹ کھا لیا ہے جس میں اس کے جو سسٹ ہیں وہ موجود تھے ظاہری بات ہے مایکروسکوپ یہ کے نظر نہیں آتے اور وہ کچھا پکا آپ نے فوڈ کھایا اور ککنگ کے دوران یہ سسٹ تباہ نہیں ہوئے پکانے سے تو یہ سسٹ آپ میں بھی جو ہے وہ انفیکشن پھیلا سکتے ہیں اور اگر کوئی مدر جو ہے وہ پرگننٹ مدر ہے تو وہ اپنے بچے میں بھی انفیکشن جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں تو جو جو کونجنشل ٹوکسوپلازموسیس ہے یہ اگر زیادہ پھیل جائے ماں سے ہونے والے بچے میں تو ایسے بچے مردہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں جنہیں سٹیل برٹس کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدائی سٹیجز پر ہی ڈیویلپنگ بی بی جو ہے وہ مدر کی باڈی سے ایکسپیلڈ آؤٹ ہو جائے اور پرگننسی ختم ہو جائے ٹرمینیٹ ہو جائے تو جو ٹوکسوپلازموسیس ہے یہ اپرچونیسٹک ڈیزیزز میں سے ایک ہے جو کہ ایڈز کے پیشنٹس میں نقصان پہنچاتی ہے جو انسانوں کے لیے ہمارے جانوروں کے لیے کیٹل کاو بفلو شیپ کے لیے پولٹری کے لیے نقصان دے ثابت ہونے والے امپورٹنٹ پیراسائٹس ہیں پیتھوجنز ہیں وہ اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اپرچونیسٹک ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو کہ ایڈز کے پیشنٹ کے اندر ہوتی ہیں کیونکہ باڈی کا امیون سسٹم جو ہے ان جرمز کے جسم میں داخل ہونے کے لیے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو جب یہ جرمز اس کی باڈی میں آئیں گے تو ان کا وہ بیماری پیدا ہو جائے گی